وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ سلامتی کاؤنسل کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کے وعدے پر عمل کرے پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور افلاح کی حمایت بھرپور انداز سے جاری رکھے گا یوم حق خود ارادیت کے موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی کاروائیوں کا مقصد کشمیر کی متنازع حیثیت تبدیل کرنا ہے بھارت یون فیکٹ فانڈنگ مشن کو مقبوضہ کشمیر جانے کی اجازت دے وزیر خارجہ نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں مسلسل کرفیو عالمی ورادی کے ضمیر پر بوجھ ہے سلامتی کاؤنسل کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کے وعدے پر عمل کرے میں آج کے دن کے موقع پر پاکستان کی طرف سے ایک بار پھر بہادر کشمیری عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ جب تک اقبام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کی قراردادوں کے مطابق ان کا ناقابل تنسیخ خود ارادیت کا حق انہیں مل نہیں جاتا اور انسانی عزت و وقار کے لیے ان کی جائز جددہت کامیابی سے ہم کنار نہیں ہو جاتی پاکستان ان کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت پھرپور انداز سے جاری رکھے گا پانچ جنوری انیس سو انچاس کو اقبام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل نے کشمیریوں کی حمایت میں ایک قرارداد منظور کی تھی جس میں کشمیریوں کو اقبام متحدہ کی طرف سے اس تصواب رائے کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دیا گیا تھا